اسلام علیکم دوستو بین بزار انٹروٹین کی طرف سے تارک بزار آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں کمپیوٹر کے مختلف شارٹ کوئیشن جس میں بیسیک اور انٹر تک جو بھی ہمارے پاس کوئیشن بنیں گے وہ ہم یہاں ڈیفائن کرتے جائیں گے ساب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈیولپر آف کمپیوٹر کمپیوٹر ساب سے پہلے کس نے اجات کیا تھا کمپیوٹر ساب سے پہلے چارلیس بیبیج نے اجات کیا تھا اس کے بعد ہے کمپیوٹر ابریویشن کمپیوٹر کی ابریویشن کیا ہے کمپیوٹر کی ابریویشن ہے کاملی اپریٹ مشین پرپوزلی یوزڈ فار ٹیکنیکل اینڈ ایڈوکیشن رسالج اس کے بعد ہے سمالیس یونٹ آف دا کمپیوٹر کمپیوٹر کا سب سے چھوٹا یونٹ بیٹ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ان کمپیوٹر سسٹم وان نیبل ایز ایکل ٹو ایک نیبل کس کی برابر ہے ایک نیبل جو ہے ہمارے پاس فور بیٹ کے ایکل ہے اور وان بائٹ ایز ایکل ٹو وان بائٹ جو ہے وہ کس کے ایکل ہے وہ ایٹ بیٹس کے ایکل ہے ایک بیٹس اور ایک نیبل فور بیٹس پہ بیس کرتا ہے اور ایک بائٹ ایٹ بیٹس پہ بیس کرتی ہے ٹھیک ہے اور مارے پاس اگر ایک بیٹس ہوں اپوزٹ جائیں تو وان بائٹ بنتا ہے اگلا سوال اگلا سوال ہے ابریویشن آف CPU CPU کا ابریویشن کیا ہے CPU کا ابریویشن ہے سنٹرل پروسیسنگ یونٹ پارٹ آف CPU CPU کے کتنے پارٹ ہیں CPU کے دو پارٹ ہیں ALU اور CU ALU means arithmetic logic unit اور CU means control unit ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے برین آف کنپیوٹر کنپیوٹر کا دماغ کس کو کہا جاتا ہے کمپیوٹر کا دماغ سی پیو کو کہا جاتا ہے کیونکہ سی پیو کیا کرتا ہے سنٹرل پروسیس یونٹ کہلاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے پروسیسنگ ساری کو کٹرول کرتا ہے اس کے بعد which are not example of software اس میں دیکھیں question different question آ سکتے ہیں software کی example وہ نہیں ہے جو ہارڈ ویئر ہو مطلب ہارڈ ویئر ہمارے پاس سی پیو آ گیا موس آ گیا کی بورڈ آ گیا یہ چیزیں ہمارے پاس پرینٹر ہے جیسے سکینر ہے یہ ہمارے پاس کمپیوٹر کمپیوٹر میں software کی کوئی اس میں example نہیں بنتی اور ہارڈ ویئر ہمارے پاس وہ چیزیں جو ابھی میں نے بتا ہی ہیں اور software وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے جو چیزیں ہم چھو نہیں سکتے وہ ہمارے پاس software کہلاتی ہیں سچائز ماؤس یہ ہمارے پاس دیکھیں سچائز ماؤس یہ example دی بھی تھی question میں تو وہ ماؤس تھا how many computer generation کمپیوٹر کی کتنی generation ہیں کمپیوٹر کی 5 generation 5 generation اور پہلی generation کب ہوئی تھی time period of first generation is one nine four six one nine five nine انہیس سن چھالی سے لے کر انہیس سن 69 تک پہلی generation سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد اگلا question ہے first generation of computer was based on which technology یہ پہلا جو کمپیوٹر بناتا ہے اس کی جنریشن ویکیوم ٹوب کے تکنالوجی کے ثروح بیس کرتا تھا اور اگلا question ہے full name of kb kb کا مطلب ہے کلو بائٹ اور ایک کلو بائٹ ایک ہزار چوبیس بائٹس پر مشتمل ہوتا ہے نہ کہ ہزار بائٹس پر اور اس کے بعد اگلا question ہے how many types of computer memory ٹھیک ہے computer memory کی کتنی اقسام ہیں دو اقسام ہیں دو types ہیں ایک ہے primary اور ایک ہے secondary اس کے بعد اگلا question ہے مارے پاس what are the volatile memory والیٹائل میمری کیا ہے والیٹائل میمری وہ ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی computer میں اگر بجلی چلی جائے تو وہ data کو save نہ کریں اگر ہم جب تک control s نہ کریں تو وہ data اڑا دیتی ہے تو وہ ہمارے پاس temporary memory ہوتی ہے temporary memory ہمارے پاس ram ہے اور rom کیا ہمارے پاس permanent memory ہے یہ lost نہیں کرتی یہ کیا کرتی ہے اس کو save کرتی ہے جب بھی ہماری کوئی window اڑ جائے تو ہمارے پاس rom جو ہوتی ہے permanent memory ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے data کو save رکھتی ہے data کو save save رکھتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس input device input device کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس input device جیسا کہ keyboard mouse scanner یہ ہمارے پاس input device ہوتے ہیں input device جس طرح ہم کوئی چیز input دے دیں جیسے یہ میں کلم دے رہا ہوں یہ کلم ہمارے پاس input device ہے جو کہ یہاں لکھ رہی ہے یہ دیکھیں board کے نیچے میں لکھ رہا ہوں یہ input ہے کوئی بھی چیز ہم computer کو دیتے ہیں وہ input ہوتا ہے اور computer ہمیں result دیتا ہے وہ ہمارے پاس output ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کوئی program چلاتے ہیں program میں ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہم input دیتے ہیں اور اس کے against ہمیں output دیا جاتا ہے ٹھیک ہے cpu consist of cpu کس چیز پر consist ہے وہ ہیں دو چیزیں ALU اور CU ALU means arithmetic logic unit اور CU means control unit یہ دو چیزوں پر یہ operate کرتا ہے arithmetic logic unit یہ binary base پر کام کرتا ہے binary binary ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں binary جو ہوتے ہیں zero اور one farm کی شکل میں work کراتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا question ہے ہمارے پاس the list of coded instruction in computer is coded instruction کیا ہوتی ہے coded program ہوتے ہیں جو کی instruction مطلب instruction کے طور پر کام کرتے ہیں computer میں جو بھی ہم کوئی program چلاتے ہیں program مطلب کوئی apps وغیرہ چلاتے ہیں اس میں بھی program use کیا ہوتے ہیں وہ program کیا کرتے ہیں instruction دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو ہم نے follow کرنا ہے اور کیا output دینا ہے اور کیا ہمیں show کرنا ہے display کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے the section of CPU that is responsible for performing mathematical operation mathematical operation ہمارے پاس alu ہے arithmetic logic unit یہ کیا کرتا ہے یہ perform کرتا ہے arithmetical logic unit ٹھیک ہے یہ اس کا abbreviation ہے arithmetical means al arith arithmetical unit operate یہ operate یہ operate کرتا ہے math کے جو بھی فرمولے ہوں math کے related جو بھی function perform ہوں وہ ہمارے پاس arithmetic logic unit کرتا ہے اور یہ بینری سسٹم پر منحصر کرتا ہے یہ بینری سسٹم پر depend کرتا ہے one اور zero form میں example of hardware hardware example hardware کی سوال آ سکتا ہے اس میں ہمارے پاس keyboard ہے mouse ہے printer ہے CPU ہے scanner ہے اس طرح کی چیزیں اگر MCQs میں آ جائیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان چیزوں پر ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے how many types of computer how many computer soft here means soft here مطلب computer related soft here جو بھی ہو soft how many soft here soft here کتنے قسم کی ہوتی ہیں soft here دو قسم کی ہوتی ہیں اس میں ایک application ساپ ٹیئر ہوتا ہے اور system ساپ ٹیئر ہوتا ہے اگلا question ہمارے پاس ہے FIFO FIFO کا مسئلہ ہے fast and fast serve یہ ایز ایک کیو ورک کرتا ہے کوئی بھی ہم کمپیوٹر کو ورک دیں یا کوئی بھی ہم جیسے ایمیل وغیرہ سینڈ کرتے ہیں جو FIFO میں ورک کرتا ہے fast and fast serve جو پہلے آئے گا جو پہلے آئے گا یہ انسانی زندگی کا بھی حصول ہے جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پاتا ہے اس کے بعد اگلا دیکھو اس کا abbreviation تھا ہے fast and fast out ALU is the part of memory it is true or false یہ true ہے یا false ہے کیا arithmetic logic unit memory کا کوئی حصہ ہے کیا نہیں ہے نہیں یہ memory کا حصہ نہیں ہے اس کے بعد it is part of CPU یہ CPU کا حصہ ہے CPU کا ALU اور CU یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں نہیں